دوستو یہاں سڑک پر سبھی لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سڑک پر ساڑھی پہن ایک اولڈ مہیلہ آ رہی ہوتی ہیں اور ادھر سے ایک لڑکا جا رہا ہوتا ہے بہے لڑکا جیسے ہی ان اولڈ مہیلہ کو دیکھتا ہے تو اس کے مند میں لالا چاہ جاتا ہے دراصل دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ ان اولڈ مہیلہ نے کافی ساری گولڈ زویلری پہن رکھی دی اور بہے لڑکا ان گولڈ زویلری کو چھوڑانا چاہتا ہے اس لیے بہے جلدی سے ان اولڈ مہیلہ کے پاس باپ پیس آتا ہے اور ان سے کسی پتا کے بارے میں معلوم کرنے لگتا ہے ان اولڈ مہیلہ کو کسی گھٹنا کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا اور وہ اس بیکتی سے بہے پیپر لے کر اسے ایڈرز بتانے لگتی ہیں اور جب کافی سمیں بیٹ جاتا ہے تو بہے لڑکا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان اولڈ مہیلہ کے گلے سے بہے گولڈ زویلری نکال کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے حالانکہ بہے اولڈ مہیلہ اس چور لڑکے کو پکڑنے کی کافی کوسس کرتی ہیں لیکن بہے چور لڑکا کافی دور چلا جاتا ہے اور کافی دور آنے کے بعد بہے لڑکا ایک کار کے پاس آ کر چھپ جاتا ہے بے اولڈ مہیلہ اس ساری گھٹنا کے کارن کافی زیادہ پریسان ہو جاتی ہیں لیکن دوست اچھا ہوتا ہے کہ اتنے میں تب ہی تھوڑی دیر بعد بہاں پر دو آرمی لیڈی جو کیسکوٹی سے بہاں پر آتی ہیں اور بے پریسان ان بوڑی اممہ کو دیکھ کر بہی پر رک جاتی ہیں اور اس کے بعد بے ان بوڑی اممہ سے ساری گھٹنا کی جانکاری لینے لگتی ہیں بے بوڑی اممہ ان آرمی لیڈی کو ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہیں بے انہیں بتاتی ہیں کہ ایک چور لڑکا جو کیون کی گولڈ ریالی چوری کر بہاں سے بھاگ گیا ہے بے آرمی لیڈی جب اس ساری گھٹنا کو سن لیتی ہیں تو بے آرمی لیڈی ان بوڑی اممہ کو نہ گھبرانے کے لیے کہتی ہیں اور بے ان بوڑی اممہ سے کہتی ہیں کہ بے ان کی مدد کریں گی اور بے اس چور لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوسز کریں گی کافی سمیں بیٹ جاتا ہے لیکن بہے چور لڑکا نہیں ملتا بہے چور لڑکا بہیں کار کے پاس میں چھپا ہوتا ہے لیکن دوستو جب بہے آرمی لیڈی بہاں پر فیڑ سے باپس آتی ہیں تو بے بہاں پر چھپے چور لڑکے کو دیکھ لیتی ہیں بہے چور لڑکا بہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن بے آرمی لیڈی اس چور لڑکے کو پکڑ لیتی ہیں اور اس سے بہہ گولڈ جویلری باپس لے لیتی ہیں بہہ چول لڑکا وہاں سے بھاگنے کی کافی کوسس کرتا ہے لیکن بے آرمی لیڈی اسے بھاگنے نہیں دیتی اور بے آرمی لیڈی اس چول لڑکے پر کافی زیادہ گصہ ہوتی ہیں کیونکہ اس نے یہ کافی غلط کام کیا تھا کافی سمیں بیٹ جاتا ہے بے آرمی لیڈی اس چول لڑکے کو ان بوڑی امہ کے پاس لے کر آتی ہیں اور اس کے بعد بے اس چول لڑکے سے ان بوڑی امہ کی بہہ گولڈ جویلری باپس کراتی ہیں اپنی گولڈ جویلری باپس پانے کے بعد بے بوڑی امہ کافی زیادہ خس ہوتی ہیں اور ان آرمی لیڈی کا کافی زیادہ دھنیا بات کرتی ہیں اس کے بعد بے چول لڑکا اپنی اس گلتی کے قرن ان بوڑی امہ اور ان آرمی لیڈی سے مافی مانگتا ہے لیکن بے آرمی لیڈی اس چول لڑکے کو ماف نہیں کرتی بلکہ بے اس چول لڑکے پر کافی زیادہ غصہ ہوتی ہیں بے آرمی لیڈی اس چول لڑکے کی اچھے سے دھلائی کرتی ہیں اور اسے آگے سے کبھی ایسا نہ کرنے کے لیے کہتی ہیں بے بوڑے امہ بھی ان آرمی لیڈی کا بار بار کافی زیادہ دھنیاوات کرتی ہیں کیونکہ اگر بے آرمی لیڈی بہاں پر نہیں ہوتی تو ان بوڑی امہ کا کافی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اس لیے بے بوڑی امہ بار بار ان آرمی لیڈی کا کافی زیادہ دھنیاوات کرتی ہیں بے چول لڑکا اپنی اس گلتی کے کرن ان آرمی لیڈی سے کافی زیادہ معافی مانگتا ہے اور بے بار بار ان آرمی لیڈی سے کہتا ہے کہ بے اسے چھوڑ دیں اور بے آگے سے کبھی ایسا نہیں کرے گا لیکن بے آرمی لیڈی اس چول لڑکے کو ایسے ہی نہیں چھوڑتی بلکہ اسے اپنے ساتھ پولیس تھانے لے جانے لگتی ہیں خیر دوست اگر آپ ان آرمی لیڈی کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ ویڈیو کے وال نولیج پرپس کے لیے بنائی گئی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ایسی اور ویڈیو اس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں موسیقی